چائنہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور 1.38 ملین لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ آبادی والا ملک مانا جاتا ہے چین کی جوان لڑکیوں کو سرکار کی جانب سے ہر مہینے ایک مخصوص وظیفہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ کچھ غلط کرنے کے بجائے انہی پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں یہی وجہ ہے کہ چین میں شادی کا 100 فیصد روجان لو میریج پر مبنی ہے افرادی کوت کے حوالے سے چائنہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی پہنچ ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا دفاعی بجٹ بھی کسی سے ٹھکا چھپا نہیں چائنہ میں 100 ملین سے بھی زیادہ لوگ 1 ڈالر یومیا سے بھی کم خرچ پر زندہ رہتے ہیں چائنہ میں دی جانے والی سزائے موت کی تعداد پوری دنیا میں دی جانے والی سزائے موت سے 4 گناہ زیادہ ہے چائنہ میں ایک سال میں 45 ملین سے بھی زیادہ چاپ سٹکز استعمال کی جاتی ہیں برامداد میں چائنہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ درامداد میں اس کا نمبر دوسرا ہے اس کا درجدید دول کے باوجود چائنہ میں 35 ملین سے زیادہ لوگ غاروں میں مقیم ہیں ایک اندازہ کے مطابق 700 ملین چائنیز کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہیں اور وہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں سائن فرنسکو کی تقریباً ایک تہائی فضائی آلودگی چائنہ سے ہی آتی ہے دوہزار دس میں چائنہ میں انسٹال ہونے والے اٹھتر فیصد سوفوئر نکل شدہ تھے چائنہ میں ہر تیس سیکنڈ بعد پیدائشی نقص کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں پائی جانے والی ہر تیسری جراب پر آپ چائنہ کے علاقے زوجی کا نام پائیں گے اس شہر کوئی جرابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے چائنہ کا قومی کھیل ٹیبل ٹینس ہے یہاں دنیا کی سب سے معروف جاپانی کمپنی کی ویڈیو گیم کھیلنا غیر کانونی مانا جاتا ہے دوہزار بیس تک چائنہ میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد تیس سے چالیس ملین تک پہنچ گئی تھی چائنہ میں ہر کاسمیٹک کمپنی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی پروڈک کو مارکٹ میں لانے سے پہلے اس پروڈک کو جانوروں پر استعمال کریں ہر پانچ دن بعد چائنہ میں ایک فلک بوس امارت تعمیر ہوتی ہے چائنہ میں ایسے کیمپ موجود ہیں جہاں ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے جن کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی لط لگ جاتی ہے چائنہ میں اتوار کے روز چرچ جانے والوں کی تعداد پورے یورپ میں چرچ جانے والوں سے زیادہ ہے چائنہ میں اکتر فیصد لوگ اپنی کامیابی کا تائیون اپنے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ جتنی مہنگی اور قیمتی چیزیں ہوں گی وہ خود کو اتنا ہی کامیاب سمجھتے ہیں ہر سال چائنہ میں تقریباً چار ملین بلیاں کھائی جاتی ہے چائنہ کی کمپنیوں میں کام کرنے والے افسران کو فراڈ یا کرپشن کرنے پر سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے جتنا سیمنٹ امریکہ نے ایک صدی میں استعمال کیا ہے اس سے کہیں زیادہ سیمنٹ چائنہ میں صرف تین سال یعنی دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ کے ترمیانے استعمال کیا گیا ہے چائنہ کے نوے فیصد شہروں کا زمینی پانی آلودہ ہو چکا ہے جب بھی کہیں پانڈا کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو عموماً چائنہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ختم ہوتی نسل کو بچایا جا سکے چائنہ میں چار میگا سٹی ہیں جن کی آبادی دس ملین سے بھی زیادہ ہے بڑے شہروں کی یہ تعداد دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے میری جوانہ کا استعمال چائنہ میں سنتالیس سو سال پہلے کیا گیا تھا چائنہ میں ہر سال بیس سال سے زیادہ پرانے بیس ملین درخت چارپ سٹکس بنانے کے لئے کار دی جاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق چائنہ کی بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کیلیفورنیا میں زیادہ برفباری کا سبب بن رہی ہے دنیا میں جہاں بھی پانڈا پائی جاتے ہیں وہ دراصل چائنہ سے ادھار لیے گئے ہیں پابندی آئید ہونے کے باوجود چائنہ میں فیس بک کے پچانبے ملین یوزرز موجود ہیں ونڈیکن نے آج تک چائنہ کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا ایک اندازہ کے مطابق چائنہ میں ہر سال چھ لاکھ مواد کام کی زیادتی کے وجہ سے ہوتی ہیں چائنہ کے قانون کے مطابق بچوں کو اپنے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے والدین کو روزانہ نہ ملنا قابل ززا جرم ہے پندر اوزو پچپن کو چائنہ میں آنے والے شانزی زلزلے میں آٹھ لاکھ تیز ہزار لوگ ہلاک ہوئے تھے اسے دنیا کی تاریخ کا بہترین زلزلہ بھی کہہ جاتا ہے چائنہ میں فیس بک، پریٹر اور نیو جارک ٹائمز پر پاوندی آئید ہے چائنہ کے کئی شہروں میں ڈائنالساز کی ہڈیوں سے علاج کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سگرٹ بنانے والی کمپنی چائنیز حکومت کی ملکیت ہے کچھ بزرگوں کے مطابق چائنہ چار ہزار سال قبل آنے والے سہلاب کے بعد وجود میں آیا تھا جبکہ سائنس دانوں نے جیولوجیکل ثبوتوں کی روشنی میں اس بات کے صحیح ہونے کی تصدیق کی ہے چائنہ کا سب سے مقبول نام ونگ ہے یہی بدا ہے کہ جہاں ایک سن دوے ملین ونگ نام کے لوگ ہیں دنیا کی زیادہ تر بلند امارتیں چائنہ میں ہی باقی ہیں چائنہ میں اگر کوئی تالے بلم امتحانات میں نکل کرتا پکڑا جائے تو اس کو سات سال تک کی ستا ہو سکتی ہے چائنہ میں ایک سن نوے ملینئرز جبکہ دو ملینئرز موجود ہیں بیجنگ میں ایک ملین سے زیادہ لوگ دیکھانوں اور شیلٹرز میں رہتے ہیں وین ہی اور جن کے ناموں کو اکٹھا کر دیا جائے تو چائنہ کی اکیس فیصد آبادی بنتی ہے اس چائنہ کے ایک تاریخی مقام پر پیدل چلنے والوں کی رفتار کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگائے گئے ہیں کرائے پر رہنے والوں کے لیے چین دنیا کا سب سے مہنگا شہر ہے چائنہ کے ایک تہائی آبادی مینڈرن زبان بولنے سے کاثیر ہے دوستو اگر آپ کو بھگر نیٹ بک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا